آپ کو بتائیں کوٹ لکپت جیل میں کہت سابق وزیراعظم نواز شریف کا ممکنہ میڈیکل چیک اپ نواز شریف کا میڈیکل چیک اپ پی آئی سی میں متوقع ہے تین ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا آج طبی معاینے کا بھی امکان ہے مزید جانتے ہیں ارسلان رفیق بھٹی سے جی ارسلان رفیق بھٹی بتائیے گا میاں نواز شریف کا سولہ جنوری کو جو ہے وہ میڈیکل جو ہے ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جس کی ریپورٹ جو تھی علی خانہ کے مطابق اور مریم نواز نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے والد کی کیسے قبیت ہے اور اس دن سولہ جنوری کو جو میڈیکل بورٹ جس کا انہوں نے معاینہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے جو ہے کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہسپتال میں جا کے یعنی دل کے ہسپتال میں جا کر ہی ممکن ہو سکیں گے تو آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈالوجی میں لے جائے جائے گا کیونکہ ایک ازشتہ روز مریم نواز نے تین ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن لیڈر میاں شباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی طبیعت کے حوالے سے بھی کچھ تشویش کا اظہار کیا تھا جس کے بعد جو ہے چار خطوط جو ہیں ڈاکٹر ادنان جو میاں نواز شریف کے ذاتی مالج ہیں انہوں نے بھیجے کہ ان کو ان کے جو ٹیسٹ آئے ہیں اس کی ریپورٹ دی جائے لیکن تاہال ان کی ریپورٹ ان کو محصول نہیں ہوئی جس کے بعد جو ہے شریف خاندان کے اندر خاصی تشویش بھائی جاتی ہے میاں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے تو امید کی جا رہی ہے کہ آج جو ہے میاں نواز شریف کو خصوصی طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائے جائے گا جہاں پہ ان کے دو سے تین ٹیسٹ جو تین رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے سپیشل میڈیکل بورٹ ان کے جو سرور ہیں ڈاکٹر ساجد وہ ان کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکے گا میاں نواز شریف کا مرض کے بارے میں لیکن برحال یہ ممکن ہے کہ میاں نواز شریف کی جو کہ انہوں نے شکایت کی تھی پندرہ جنوری کو کہ ان کے دل میں ان کے سینے میں اور بائیں بازو میں جو ہے وہ درد رہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ٹیسٹ کیے گئے تھے لیکن اخصاص ان کی ٹائپٹیز اور بلڈ پیشر اور دیگر جو معمولی ٹیسٹ تھے وہ بالکل نارمل تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے جب درد کا بتایا اپنے اہر خانہ کو تو اس کے بعد جو ہے مریم نواز اور ڈاکٹر ادنان جو ان کے ذاتی مالج ہیں انہوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی جو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن انہوں نے بارہا یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے جو دل کے ٹیسٹ ہیں وہ ایکو کارڈیو گرافی خاص طور پر وہ کروائی جائے تاکہ اسے معل ہوں ہو سکے کہ میاں نواز شریف کا جو مرض ہے وہ دل کا مرض دوبارہ سے تو ان کو نہیں ہو رہا جس کے بعد ابھی تک ان کو ٹیسٹ کے جو ریپورٹ آئی تھی وہ ان کے مالج کو نہیں دی گئی جس کے اوپر شدی تشویر کا اجزار کیا گیا شریف خاندان کی جانب سے جی ٹھیک ہے شکریہ بھٹی صاحب